اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہزادی کا خلیفہ کے محل میں تشریف لانا ایک بار ایران کی شہزادی اپنے خاندان کے ساتھ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کے لئے نکلی وہ دریائے سندھ سے لے کر فرانس تک پھیلی ہوئی ایک وسیع اسلامی ریاست کے حکمران کے بارے میں بہت امیدیں اور تصورات رکھتی تھی ان کے اردگرد بڑی بڑی دیواریں فرش پر قیمتی قالین مختلف زیورات سے آراستہ محل اور اردگرد کھڑے محافظ اور سونے کے تخت پر بیٹھے خلیفہ یہ تھے عمر ثانی کے بارے میں شہزادی کے تصورات چنانچ جب وہ شہر پہنچی تو وہاں کے لوگوں سے خلیفہ کے محل کے بارے میں پوچھا ان میں سے ایک نے چھوٹی جھوپڑی دکھا کر کہا یہ ہے خلیفہ کا گھر شہزادی کو تاجب ہوا اس کو کچھ سمجھا نہیں وہ میرا سوال نہیں سمجھے یہ سوچ کر شہزادی نے سوال دھورایا اس کے باوجود مقامی لوگوں کا رد عمل پہلے جیسا ہی تھا جی ہاں یہی ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر وہ حق کا بکہ رہ گئی اسے احساس ہوا کہ ساری تصورات غلط نکلے یہ کوئی محل نہیں جیسا کہ میں نے تصور کیا تھا بلکہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے شہزادی سیدھی امیر المومنین کے گھر کی طرف گئی اور اجازت لے کر داخل ہو گئی وہ وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی وسی اسلامی ریاست کا حکمران اپنی جھوپڑی کے دیواروں کو مٹی سے ساف کر رہا تھا خلیفہ کے پیاری بیوی فاطمہ بھی سامان دے کر مدد کر رہی تھی شہزادی کی حیرت دس گناہ بڑھ گئی کیا سندھ سے فرانس تک پھیلی عظیم اسلامی ریاست کا حکمران اجرت پر کام کرتے ہیں کیا بیوی بھی مزدوری کرتی ہے وہ بھی بہت خوشی سے ان کے چہرے پر بغیر کسی دکھ کے مسکراہت تھی کل اللہ سے ملنے کی خیال نے ان کے چہرے کو خوشی سے جگمگا دیا تھا آج کے زیادہ تر حکمران اقتدار کے سکھ سے لطف اندوز ہونے اقتدار برقرار رکھنے کے لیے نائنصافی تشدد جانب داری عوام کے مسائل نظر انداز کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ایک مومن کو اقتدار اور حیثیت کبھی بھی مغرور نہیں کرتے وہ ہر ذمہ داری کو اللہ کی عطا کردہ امانت سمجھ کر سنجیدگی سے لیتے ہیں وہ اس کو بہت ہی باریک بینی سے ادا کرتے ہیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی